بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ بنت شمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں آپ کو ازواج متحرات میں کئی ایک امتیازی خصوصیات حاصل ہیں آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا آپ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیجا تھا آپ مصر کے خفن نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئیں سلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن چھے ہجری میں بیرون ملک اپنے چند سفیر بیجے اور ایک خط کے ذریعے ان ممالک کے سربراہوں اور حکام کو اسلام کی دعوت دے دی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کے سربراہ عزیز مصر مقوقس کے پاس بھیجا اور اسے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا مضمون یہ تھا عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے محمد بن عبداللہ کی طرف سے مصر کے سربراہ مقوقس کے نام حق کی پیروی کرنے والوں پر سلام اما بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اگر تم نے اسے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو برابر عجر عطا کرے گا اور اگر اسے قبول نہ کیا تو پورے قبض یعنی مصر کے گناہ تیری گردن پر ہوں گے مقوقس نے خط کی مہر اور دستخط دیکھے اور اسے پڑھ لیا اور حاطب بن عبی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سیرت و صفات کے بارے میں کچھ بتائیں حاطب نے ایسا ہی کیا مقوقس نے تھوڑا غور کرنے کے بعد کہا میں سوچتا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے ظہور کریں گے کیونکہ وہ پیغمبروں کے ظہور کرنے کی جگہ ہے لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے جزیرت العرب سے ظہور کیا ہے قبط یعنی مصر ان کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے بعد قاتب سے کہا کہ یوں لکھے اما بعد میں نے آپ کے خط کو پڑھا جو کچھ اس میں لکھا تھا اس سے آگاہ ہوا اور آپ کی دعوت سے بھی مطلع ہوا لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ پیغمبر آخر الزمان شام سے ظہور کریں گے میں آپ کے قاسد کا احترام کرتا ہوں اور اس کے ہمراہ قبط یعنی مصر کی عظیم سرزمین سے لباس و مرکب سواری کے ساتھ دو کنیزیں بھیج رہا ہوں وسلام مقوقس نے خط کو حاطب کے حوالے کیا اور معافی مانگی اور ان کے ہمراہ ماریا اور سیری نامی دو کنیزیں ایک غلام اور ان کے ساتھ ہزار مسکال سونا بیس جوڑے مصری لباس ایک خاک سطری رنگ کے خچر کے علاوہ شہد اود مشکو اتر کی ایک مقدار بھیجی تھی یہ دونوں عورتیں شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور سگی بہنیں تھی ماریا اور سیرین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اپنے وطن سے دوری کی وجہ سے غمغین تھی اور اپنی سرزمین کی یاد میں آنسو بہاتی تھی حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کے غم کا احساس کیا اس لیے ان کے سامنے مکہ و حجاز کے بارے میں کچھ قصے اور داستانیں بیان کی اس کے بعد دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے بتایا ان دونوں نے پیغمبر اسلام کی صفات اور تعلیمات اور دین اسلام کی اچھائی کو پسند کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا وہ سن سات ہجری میں مدینہ پہنچ گئی اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حدیبیہ سے واپس لوٹے تھے حضرت حاطب پیغمبر اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور مقوقس کا خط اور تحفے پیش کیے پیغمبر اسلام نے مقوقس کا خط اور اس کے تحفے دیکھے اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے عقد زوجیت میں لے لیا اور سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک مشہور عدیب اور شائر دربار رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کے عقد زوجیت میں دے دیا جن سے بعد ازاں عبد الرحمن نامی ایک بیٹا پیدا ہوا اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی تحائف کو صحابیوں کے درمیان تقسیم کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کی قریب حارس بن نومان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رکھا ایک سال کا عرصہ گزر گیا اور چونکہ حضرت ماریہ قبتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں ایک مقام ملا تھا اس لیے وہ کافی مسررت و شادمانی محسوس کر رہی تھی پیغمبر اسلام بھی اس خاتون سے کافی راضی تھے کیونکہ وہ پیغمبر اسلام کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں بروے کار لاتی تھی اور پیغمبر اسلام کے لیے ایک مخلص جانسار اور پرہیزگار خاتون تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستورات کی مکمل طور پر عطاعت اور فرما برداری کرتی تھی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شہر بھی تھے اور مالک و مولا بھی حضرت ماریہ قبتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سن آٹھ ہجری میں ایک رات کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہوئی ہیں وہ کافی شاد و مسرور ہوئی اور خدا کا شکر و سنہ بجا لائیں زلحج کے مہینے میں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ان کی دایہ سلمہ تھی اس نے اپنے شہر ابو رافع کو یہ خوشخبری سنائی اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نو مولود کی خوشخبری دے دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشخبری پر ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غلام انام کے طور پر دیا اور نو مولود کا نام ابراہیم رکھا کیونکہ آپ کے جدہ امجد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سات دن کے ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کے لیے ایک بیڑ کو زبا کیا اور ان کے بال منڈوائے اور ان کے وزن کے برابر راہ خدا میں چاندی دے دی ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی محبت فرماتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے حضرت جبریل امین علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام کہا السلام علیکہ یا عبا ابراہیم سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے والد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد فرمایا کل رات میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا کہ میں نے اسے اپنے باپ ابراہیم کے ہمنام قرار دیا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دایا بننے کی سعادت ام بردہ خولہ بنت منظر بن زید رضی اللہ عنہ کو حاضل ہوئی اور اس طرح حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام ابراہیم ہو گئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی اور مسررت کے عالم میں ابراہیم رضی اللہ عنہ کی بڑے ہونے کا مشاہدہ فرما رہے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آرام و آسائش کے لیے ان کا گھر مدینہ کے اطراف میں ایک باغ میں بنا کر دیا تھا جسے مشربہ ام ابراہیم کہا جاتا ہے یہ باغ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بنی نظیر میں ملا تھا ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت خطرناک صورت میں خراب ہونے کی خبر ملی فوراں گھر تشریف لائے اور اپنے لخت جگر کو ماں کی گوت سے اٹھا کر اپنی آگوش میں لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے غم و علام کے آثار نمائی تھے اور اسی حالت میں فرمایا اے ابراہیم اگر موت حق اور وعدہ الہی نہ ہوتی اور ہم سب آخر کار اسی سے ملحق ہونے والے نہ ہوتے تو میں تیرے بارے میں اس سے زیادہ غمگین ہوتا میری آنکھیں پرنم ہیں اور میرا دل غم سے لبریز ہے لیکن میں ہرگز زبان پر ایسا کلام جاری نہیں کروں گا جس میں خدا کی رضا مندی اور خوشنودی نہ ہو لیکن ابراہیم جان لو کہ ہم تیرے فقدان اور موت کی وجہ سے غمگین اور محضون ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاد کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے کر کفن دیا جائے اس کے بعد ان کے جنازہ کو اٹھا کر قبرستان بقی میں لائے گیا اور اس جگہ پر سپردے خاک کیا گیا جو اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے انوان سے مشہور ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب شریک حیات تھی وہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور ان کے شہر حضرت امام علی علیہ السلام سے کافی لگاؤ رکھتی تھی اور ان کا بہت احترام کرتی تھی حضرت علی المرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص خیال لگتے تھے اور ان کا خاص ادب و احترام کرتے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا تھا جسے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی جاری رکھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ ایک پاکباز دیندار سالے نیک اور شائستہ خاتون تھی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظور نظر بیوی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیان میں اپنے لگاؤ کا یوں اظہار فرمایا ہے جب مصر کو فتح کرو گے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا کیونکہ میں ان کا داماد ہوں ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ماہ محرم سن 61 ہجری میں وفات پا گئیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے کی خبر دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں قبرستان بقی میں سپرد خاک کیا گیا آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے آمین سم آمین